عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد صدق اللہ العظیم رب شرح لصدری ویسر لعمری و اہل العقدة من لسانی افقہ و قولی رسپیکٹیویورز اور نسرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو سورہ میں نے شروع میں پڑھی ہے یہ سورہ الاخلاص ہر مسلمان بچہ ہو یا بڑا ہو یا بڑا ہو جو نماز پڑھتا ہے کم از کم اس کو یہ صورت ضرور آتی ہے زبانی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب بھی آتا ہے یہ اتنی بیسک پیوٹل امپورٹنٹ بنیادی فنڈیمنٹل صورت ہے قرآن میں کہ اس کے اندر جو اسلام کی سارے جو حکامات عقیدہ ڈاکٹرین ڈوگمہ نٹشل کے اندر ایک قصہ کہلے کے ٹید یا بند کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں اس کے اندر قبر ہو جاتے ہیں سورت الاخلاص یہ قرآن مجید کی ایک سو باروی سورت ہے اور میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اللہ بات فرماتے ہیں قُلْ اے نبی اببا سرز فرمائے ہو اللہ احاد کہ وہ اللہ جو اکیلہ اور تنہا ہے جو اکثر ہم ترجمہ دیکھتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہے یہ جو احد ہے یہ ایک نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے اکیلہ لونلی تنہا تاکہ کسی قسم کا کوئی بھی اشکال پیدا نہ ہو جو کرشن حضر آپ کہتے ہیں کہ خدا تین میں سے ایک ایک مزتین یونٹی انٹرینٹی تو یہاں وہ کونسپٹی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا مطلب وہ اکیلہ ہے تنہا ہے تو یونٹی ٹرینٹی کا سارا کا سارا یہ فلسفہ ہے جو کبھی کرشن کو بھی سمجھ نہیں آیا وہ ساری کی ساری چیز ختم ہو جاتی ہے اللہ السمد وہ ہمیشہ سے ہے ایبسلوٹ ایٹرنل مطلب کلی اور وہ ہمیشہ سے مطلب اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا میں سے ہے تو یہ بھی ایک حیمر ہے جس میں میں بھی بعد میں آؤں گا جو بیسیکلی اس جو ٹاپک جو آج ہے اس کا اصل میں یہ ایڈیا جو میں نے اس آیت سے آخذ کرنا ہے اور پیچھے اور آگے بھی کہ وہ نہ کس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ جنم اسے ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا عَهَدْ اور کوئی شئے اس جیسی نہیں کوئی شئے اللہ پاک جیسی نہیں مطلب آپ کوئی بھی چیز اپنے دیواغ میں سوچتے ہیں آپ کے ڈیپس تھوٹس فیڈمنٹس آئیڈیاز خیال جو کانٹرا جو کہتے ہیں نا ہے انٹرا پرسنل تھنکنگ کانٹمپلیشن یہ تمام چیزیں جب کوئی چیز ذہن میں آئی کہ یہ خدا ہے وہ خدا نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک پرندے کوئی شئے اس جیسی نہیں انسان کوئی شئے دیکھے گا تو پھر شئے سے آگے بتا اس کے ساتھ کمپیریزن کرے گا تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب کوئی شئے اس جیسی نہیں تو کوئی بھی شئے ذہن میں آئی وہ رب نہیں ہے سبحان اللہ بات ختم ہوئی جیزیس کرائیس تمہارے ذہن میں آتے ہیں کہ وہ انسان کے روپ میں ہے خدا ہمارا کونسپٹ ہے وہ خدا ہی نہیں کوئی شئے ذہن میں آگئی رب سے ریلیٹڈ وہ رب نہیں ہے وہ تمہاری اپنی تھوٹس ہیں ہلوسینیشنز ہیں فگمنٹس ہیں اور بکواس ہیں بہرحال اب آتا ہمیں ٹاپک کی طرف آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے نہائیت فنڈیمنٹل ہے بنیادی اور یہی ٹاپک ہم مسلمانوں کو خاص طور پر جو پروسلیٹائزرز ہیں یا پروپرگیٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ جب وہ کرشن کے ساتھ مدد مقابل ہوں تو وہ یہ جو آیات اور یہ جو آرکیومنٹس ہیں اور ورسز فرم دی بائیبل ان کو پیش کریں اور دھائیں شایے مت جائیں لیکن افسوس کی بات ہے جو میں آج دیکھ رہا ہوں مجھے اکثر کچھ میرے سٹوڈنٹس ہیں یا کہنے دو سزرات وہ مجھے کچھ پاکستان کے اندر ڈیبیٹس پھیشتے رہتے ہیں دیکھیں یہ ایک نئی ڈیبیٹ ہے یہ نئے پاسٹر صاحب ہیں یہ ایک نیا بند ہے اور عجیب و غریب سی بات ہے کتنی فضول قسم کی اپولوجیٹکس نہ اردو صحیح سے بولتے ہیں نہ عربی پڑھنی آتی ہے اور اس کے ہمیں سمجھانا شروع ہے عربی میں اس کے مفہوم بنتا ہے اس کی لغت میں چلے جاؤ نہ عربی پڑھنی آتی ہے نہ اردو آتی ہے نہ انگلیش پہ عبور ہے نہ کوئی زبان پہ عبور ہے نہ اپنی ہیبرو کا پتہ یہ نہیں پتہ یسو المسیح کی جو ہے وہ اصل میں زبان کیا تھی چلے ہیں عربی عربدان بننے مہارا تو ایک عجیب سی فضاء قائم کرنے کی کوشش کی جائے پاکستان میں کہ مسلمانوں سے مقالمہ کیا جائے نہائی تک گھٹیا لو لیول اپولوجیٹکس کے ساتھ تاکہ یہ فضاء جو ہے نا مسلمانوں کو ٹولریٹ انف کر دے کہ وہ بھی کرشن ہیں یہ یسو المسیح کرشنز ہیں جو کرشنز ہیں یہ یسو المسیح کا پیغام مسلمانوں کے گھر گھر تک جا کے پہنچا دیں جو کہ وہ کر رہے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک نارمل یہ ایک بن جائے ٹرینڈ بن جائے ایک نارمل بات بن جائے یا ٹریٹس بن جائے کہ جی اب یہ ان کا حق ہے یہ کوئی بات نہیں ہے یہ بھی آنے دے ان کو بھی آنے دے یہ اصل وہ کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ نہائیت بیکار قسم کی ڈیبیٹس اور ساری مشہور ہونے کے طریقے کوئی پروڈکٹیو اس میں ٹاک نہیں ہے نہ مسلم سائٹ سے نہ جو ہے کرشن سائٹ سے مسلم سائٹ سے اس لئے میں نہیں کہتا کیونکہ جب کرشن کے آرگیومنٹ اتنے سٹوپڈ ہیں تو وہ مسلمان اس کو ڈیفینڈ کری جا رہا ہے جو کہ اس کو کرنا چاہیے لیکن وہ بیکار آرگیومنٹس ہیں اور نون فنڈیمنٹل ٹاپکس ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں آپ نے ایک پوری طاقت لگا دی ایک اینرجی یہ بات ایک تعمیر کرو بلڈنگ اور اس کو گرا دو بھائی آپ سمجھ نہیں رہے کہ جب کرشن سے آپ کا مقالمہ ہو تو وہ بنیادی موضوعات پر ہو چھوٹی موٹی چیزوں پر نہیں مدے پہ بات ہو بائبل کوٹ کریں تاریخ پہ مت جائیں جو ان کی بائبل ہے وہ کوٹ کریں تو یہ ایک بھی آپ کے سامنے کھڑا ہونے کے لائک نہیں رہے گا اور قرآن مجید کے اندر ایسے ایسے ٹاپکس لے کر آتے ہیں نون فنڈیمنٹل ٹاپکس اس کے لینے دینے ہی کچھ نہیں وہی جس طرح میں اکثر کہتا ہوں مچھر چھانٹی جاؤ سموچے اونٹ نگلی جاؤ جو یسول مسیح نے فرمایا تھا بائبل میں کہ یہی جو حرکت ہے جو آج تک یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں کبھی بھی یہ بنیادی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بنیادی موضوعات پر یہ لنگڑے ہیں یہ نہیں کچھ کر سکتے بحث نہیں کر سکتے آگے بات ختم ہو جائے گی اس لئے میں آپ لوگ کو یہ بار بار سمجھا رہا ہوں جو خاص طور پر نئے مسلمان ہیں جو انسپائرڈ ہو کے اس چیز کے اندر جا رہے ہیں ان ڈیبیٹس پر جا رہے ہیں پلیز آپ لوگ جو ہیں کم از کم بنیادی موضوعات پر بحث کریں نون فنڈیمنٹل ٹاپکس سے سائٹ پر ہو جائے اور ہر جو ڈکریشنز یہ جو آجتے ہیں ملشنریز آ رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ جو ہے ڈیبیٹنا شروع کر دیا کریں ان کا تھوڑا کوئی کردنشل دیکھا کریں اکثر تو یہ جالی ڈگری والے ہیں اصل اکثر یہ ڈاکٹرز ہیں ہی نہیں میں نام نہیں لینا چاہتا اور یہ میری بات نہیں مجھے خود ہی پاسٹرز نے بتایا ہے خود آکے بتایا ہے کہ یہ فلانا پاسٹر جو ہے یہ اس کے پاس جالی ڈگری ہے یہ ان کا اپسی مسئلہ بھی لڑو ایک دوسروں وہ بڑے نامور پاسٹرز کی بات کر رہا ہوں جو ایک دوسرے پہلی ایکیوزیشن کرتے ہیں اور میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ ورث ہی نہیں ہے کہ ان کے نام لیا جائیں اور ان کو پروموٹ کیا جائے کسی طریقے سے بھی ہم بات کرتے ہیں علمی اور بنیادی طور پر اور قرآن مجید کے فلسلے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ جہاں جتنے بھی نیو ڈیبیٹرز ہیں پہلی بات ہے ڈیبیٹ آوائٹ کریں اور اگر ڈیبیٹ کرنی ہے بہت شوق ہے تو بنیادی اور فنڈیمنٹل ٹاپک سے مت ہٹیں اور یہ جتنے بھی بیکار قسم کے جو پولیجیٹکس ہیں نہ ان کو کوئی عقل نہ کوئی سمجھ نہ فہم قرآن نہ کسی چیز کا کوئی دائرہ مکمل بس چلے ہیں ڈیبیٹ کرنے اور اکثر ان میں سے سارے یہ پیسہ کھانے والے چندے خور ہیں سارے ان کو آتا باہر سے اور یہ وہاں سے چندے کٹھے کر کے پاکستان کے اندر انجوائیمنٹ کریے اور کچھ نہیں ہے مقصد کوئی نہیں ہے یاد رکھئے گا کیونکہ جھوٹ جھوٹ کو جب تبلیغ میں کنورٹ کیا جائے تو اس کا مقصد صرف دولت کمانا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا یہ کچھ نہیں کرتی جتنے پاسٹرز آج تک پیدا ہوئے ہیں کرشنیٹی میں ان کے ایک ہی ایم رہا ہے to mint money from the masses and the normal masses or technical people اور یسیو المسیح کا کیا پہبام تھا الٹا opposite الٹ کہ انہوں نے کہا sell everything and follow me you are not of me who does not take his cross and follow me sell your clothes sell your everything and then follow me اور یہ کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں they take everything and then they do not follow Jesus Christ how خطرے یہ نہیں کرتے ہیں کوئی شاہ یہ یسیو المسیح کو follow کرتے نہیں پول 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 اور یہ پول جیسے تب ہی میں نے کہا یہ پولینٹی ہے اور جس کی ویسے ان کو بڑا غصہ آتا ہے stand to reason آئی stand to reason کرتے ہیں اور اب انہوں گا لوگوں نے کیا باتیں کرنی ہیں یہ میرے میں نے پاکستان کے اندر پروگرام کیا تھا ہمدرد ہال میں اور وہاں پر ہم لوگوں نے ان کو بلائے تھا بڑے عزت سے یہ جانتے تھے کہ میرا مزاج کیا ہے میرا بولنے کا انداز کے یہ ادھر آئے یہ بڑے بڑے بنتے ہیں پھنوہا بنے پھرتے ہیں پاکستان کے اندر میرے والی صاحب میرے دادا صاحب اور چھوڑو تمہارے دادا تمہارے والی صاحب یہ ہے میدان آؤ سامنے اور وہاں پر ان کے پاؤں تھنڈے ہو گئے اور ایک بائیکر کے ویڈیو پر لائیو دیکھیں یہ کیسے آئے ہیں میرے پروگرام انہوں نے خلل ڈالا جبکہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہاں کھڑے ہوکے مجھ سے مقالمہ کرتے تاکہ پتا چلتا کہ بھئی کتنا دم ہے اور کتنا علم ہے ان کے پاس لیکن ان کو پتا تھا ان کے ساتھ ہونا کیا ہے اور یہ وہاں پہ کھڑے اور دروف درافٹر درو وی آئے پوششن کرنے بدمزگی کر کے ہر بندہ اپنی پریچنگ کرنا شروع جو ان کو تہذیب ہے ہی نہیں بیسک تمیز ہی نہیں ہے آ کے پریچنگ کرنا شروع کہ دوسروں کے ایکسپنس کے اوپر اور پھر جا کے جی چلے گے سارے یہ اصل میں کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں بات کرتا ہوں بائبل کوٹ کر کے اور یہ ہے گستاخ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گستاخ ہیں سارے پاکستان کی کونسٹیٹیوشن کا مطابق یہ گستاخ ہے لیکن چلو ہم ان کو لیٹیٹیوٹ دیتے ہیں اور یہ جو باتیں کرتے ہیں نا ہمارے خداوں کو یہ کہتے ہیں جس طرح وہ مجھے ٹومی تین ناصر بولتا ہے آپ مطی مطی بولتے ہیں مطی رسول کے نہیں بولتے اور مطی رسول تمہاری بائبل نہیں بولتی ہم کیوں بولیں یہ ہے اصل میں پوائنٹ سارا بائبل میں تمہارے لکھا میتھیو میتھیو کہیں لکھا ہے پروفیٹ میتھیو میسنجر میتھیو یہ تم لوگوں کے ترجمے اور تمہاری اکل میں جو ترجمے گزے میں ہیں یہ تم لوگوں کی ٹریڈیشن ہے یہ ویسٹن ٹریڈیشن میں they are not messengers nor they are prophets تو ہم کیوں بولیں یہ دھوکہ دینا دجل دینا اور اس کی آرڈ میں یہ سارے کے سارے گستاخ ہو رہی اس کا والد بھی گستاخ تھا میرے پاس وہ ساری چیٹنگ مجود ہے جس کے والد میں سے ڈیبیٹ کرنیٹی ٹومی تیس ناصر میں اور وہ اس کے بعد فوت ہو گئے تقال کے گئے رمضان کی بات ہے آسے کتنے سال پرانی اور وہ گستاخیوں پہ گستاخی ازا عائشہ رضی اللہ عنہ کی کر رہا تھا باتیں یہ کرتے ہیں مسئوم بھیگے بھیگی بلی بن کے بیڑی آتے ہیں اور جی ہم تو جو ہیں نا بہت مسئوم لوگ ہیں یہ مسئوم نہیں ہے یہ وہی کرتے ہیں جو یسول مسیر نے کو کہا ہے be clever like serpents and innocent like dove فاختہ کی طرح معصوم ہو جاؤ اور سامپوں کی طرح چلاک ہو جاؤ یہ ان کی جو بات یسول میں کسی اور پہلو پہ تھی یہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں پوائنٹ پر آتے ہیں یہ fundamental verses جا کے ان سے پوچھیں اور یہ کھڑے نہیں ہو سکتے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کی جو بنیادی اقائد تھے fundamental teachings that doctrine تھی اس میں کوئی فرق نہیں تھا شوشے کا بھی اور یہ میں پروف کروں گا بائبل سے سب سے پہلے سمجھ لیں کہ عقیدہ اور شریعت میں کیا فرق ہے عقیدہ ہوتا ہے کہ آپ کا belief آپ کا doctrine وہ کیا ہے اور شریعت جو ہوتی ہے اس میں laws ہوتے ہیں social laws political laws economical laws اس کے اندر variation ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ because every law has a tendency to change the character of the people over the period of time وقت کے ساتھ ساتھ ہر law کے tendency ہوتی ہے nature ہوتی ہے کہ وہ بدلنا پڑتا ہے لوگوں کی اقل یا society کے عطبار سے لیکن بنیادی چیز ایک رہتی ہے مثال کے طور پہ اللہ شروع سے ایک ہے تو وہ ایک ہے یہ نہیں کہ ہزار سال بعد خدا نے کہا نہیں میں تو تصریف میں سے ایک حصہ تھا fundamental laws of Allah are always constant but other laws social laws political laws economical laws are variable so God is not variable God is constant یہ ہے خدا کی definition لیکن بائبل کے اندر خدا جو ہے وہ سلسل variable ہے اور قوانین جو ہے وہ بھی variable ہے جس سے یہ پہلے چلتا ہے کہ somebody is lying ایک کوئی نہ کوئی تو جھوٹ بور رہا ہے either the pen or the misinformation اور یہ کرشن حضرات ہمیں آکے بتائیں پھر کہ جی اصل آنسر ہے کیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے میں Old Testament پڑھ رہا ہوں Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 8 انہوں نے کہا کہ موسیس ہماری پہلی وحی کیا ہے فرسٹ کمان میں انہوں نے کہا عبرانی میں شما شما کے تیہر witness اسماعیل یہ وہی ورڈ ہے اسماعیل God heard شما اسرائیل ادنائل حین ادنائی اخد کہ hear اسرائیل اور سنا اسرائیل کہ تمہارا خدا ہمارا خدا سب کا خدا وہ کیا ہے اخد ایک کون کہا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کس کو یہودیوں کو کہا چودہ سو سال پہلے یسو المسیح کی بدائی سے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں Deuteronomy Old Testament chapter 6 verse 4 to 8 چودہ صدیان گزر گئیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پیدا ہوئے یروشلم میں آئے وہاں یہودیوں نہ گھیرے میں ڈالا اور وہی سوال پوچھا کہ یسو المسیح ہمیں بتاؤ کہ ہماری پہلی وحی کیا ہے پہلی commandment کیا ہے یہ تھا وہ ٹائم جب عیسیٰ ابن مریم یا یسو المسیح کو کہنا چاہئے تھا کہ تمہارا خدا تسریح کا اسی جو بولتے نا in the name of the father and the holy son and the holy ghost یہ ٹائم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آکے بتاتے کہ دیکھو بھئی تمہاری پہلی وحی یہ ہے باپ بیٹا روح القدس نقل کفر کفر نہ باشر تو یہ وہ ٹائم تھا جب وہ آکے کہتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا اسی وجہ سے first epistle of john chapter 5 verse 7 یہ نکال دی گئی جہاں پہ verse تھی that there shall be three that record in the heaven father the son and the holy ghost and all these three are one یہ نکال in revised standard version of the bible میں first epistle of john chapter 5 verse 7 نکال دی گئی اور جو دوسرا trinitarian formula ملتا ہے baptism کا Matthew chapter 28 verse 19 میں جوزف ریٹ زندر نے اپنی کتاب پہ لکھ دیا ہے کہ یہ verse the later edition ہے from the city of Rome اور یسوال مسی city of Rome کے نئی تھے وہ یروش بڑا بابا تھا اس نے کہہ دیا Matthew 28 19 fabricated ہے یہ جو باب بیٹا رول قدسی یہ addition ہے later on یسوال مسی نے یہ بات نہیں کہی تھی تو یہ time تھا جہاں پہ انہوں نے کہا تو انہوں نے کیا پر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے یسوال مسی اس یہودی کو کہ اس نے کہا کہ ماسٹر ہمیں بتا ہماری پہلی وحی یا پہلے commandment کہ انہوں نے فرمایا exactly same جو مسی علیہ السلام نے چودہ صدیاں پہلے فرمایا شماع اسرائیل ادنا الہین ادنا اخت hear اسرائیل our lord your god our god is one کہ سنو شہادت کرلو بھائی کتنی clear اور ننگی بات ہے یہ transparent بہتر word ہے کہ حصہ اسلام فرما رہے ہیں کہ تمہارا میرا our god سبتا god ایک ہے بھائی وہ خود god ہے تو کس god کی وہ بات کرتے ہیں پھر یہ ٹائم تھا جب وہ exactly کہتے کہ نہیں بھائی میں میرا باپ اور رول کتہ سنتین و خدا ہیں یہ تھا ٹائم یہ پہلی commandment is the most important عقیدہ اصل میں یہ عقیدہ پوچھ رہے ہیں یہ جو first commandment مط ہماری most important چیز commandment کیا ہے اللہ کی طرف سے اور وہ یہی تھا جو موسیٰ علیہ السلام تو کیا موسیٰ علیہ السلام تصویر کے قائل تھے اگر وہ تصویر کے قائل نہیں تھے یا ان کے پاس یہ concept نہیں تھا باب بیٹر رول قدس کا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے وہی ورس کیوں کوٹ کی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی بتائیں ہمیں آکے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی رب وہی ہے جو اللہ ہے انہوں نے خود فرمایا جان میں کہا I have not ascended to my god and your god to my father and your father تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے my god ایک خدا دوسرے خدا کو کیسے کہا سکتا وہ میرا رب ہے یہ بات سمجھ میں نہیں یہ عقل سے باہر ہے اس کی جو بھی تعویل کر لیں یہ بات آپ کی accept نہیں ہوگی کیونکہ یہ بہت weak argument ہو جائے گا چھے سو سال گزر کے ساتھ سو سال گزر کے مدینہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم the last prophet خاتم النبیین seal of the prophets وہ آئے مدینہ کے اندر تین دن اور تین رات نجران کے اندر delegation آئے یہود و نسارہ کا جو یہودیوں نے کوئی سوال پھینکے سائٹ کرشنز آئے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں آپ کی پہلی commandment کیا یہودی بھی ساتھی دے of course یہ وہی سوال تھا جو پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا یہودیوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وہی سوال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تو یہ ہے شان نزول صورت الاخلاص کا جو اکثر مسلمانوں کو نہیں پتا یہ وہ delegation ہوا تو پھر ان سے پوچھا محمد بتائیں آپ کا concept of God کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حموش ہوگے جبریل علیہ السلام آئے کہا قُل سیو محمد ہوں اللہ احاد کہ وہ اللہ ایک ہے تنہا ہے اللہ السمد His absolute and eternal لم یالد و لم یولد neither he begets nor he has begotten ولم یکل لہو کفو انہا and nothing is like unto him یہ آئی verses قرآن کی the most powerful verses in the holy قرآن جس نے سارے concept ختم کر دی ہے whatsoever ساری ambiguities ختم کر دی whatsoever اور آکے یہ commandments دیں آپ بتائیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آہد اخد اخد آہد یہ دین اور ایک ہی words ہیں ایک ہی meaning ہے اور قرآن کا meaning اس سے بھی par excellence ہے کیونکہ قرآن نے آہد word use کے اس کا مطلب تنہا اکیلا ایک اور تنہا اسی طرح عبرانی میں بھی ہے یاخد اور اخد یاخد مطلب only اخد مطلب one اکیلا تنہا یہ کہاں سے Trinity آئی ہمیں آکے بتائیں تبھی تو میں کہتا ہوں یہ Trinity کے موضوع پر کبھی بات نہیں کریں گے یہ کبھی بھی عیسیٰ خدا ہے کہ نہیں کبھی بات نہیں اور کبھی ان کی ڈیبیٹس دیکھیں اگر کر بھی لیں اتنی funny arguments اتنی funny اور اتنی جہلانہ arguments کہ ان کی شکل سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے پاس conflict of interest ہے ان کو یا پیسے کی پڑی ہے ان کی انسان کا چہرہ آئینہ ہوتا ہے جب وہ جھوٹ بولتا اس کا چہرہ پہ چلتا ہے اتنے weak اور lewd arguments کو promote کر کے کہتے ہیں یسیو المسی خدا ہے وہ کہہ رہے ہیں خدا خدا میرے خدا میرے خدا تو نے مجھے کیوں ظلیل کر دیا یسیو المسی خدا ہے یسیو المسی کہہ رہے ہیں کسی کو بھی دنیا میں رب مت کہو تمہارا رب صرف ایک ہے جو آسمانوں میں اباب اباب رب کو کہتے تھے اببا نہ کہو باتی چوٹ چپٹر 23 23 ورس 9 میں یہ کہتے ہیں یسیو المسی خدا ہے حضر عیسیٰ فرمارے کہ میں کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے رب کی طاقت سے میتھی چپٹر 5 ورس 30 I can now own myself do nothing as I hear I judge and my judgment is righteous even so the father has sent me so I speak یہ کہتے ہیں یسیو المسی خدا ہے بھئی یہی تو اصل میں پوائنٹ ہے کہ جب انسان برین واش ہو جھوٹ کی بنیاد پہ تو ایک جھوٹ دو جھوٹ تین جھوٹ یسیو المسی خدا نہیں ہے اس کو کوئی کرشن مائیکل لال ثابت نہیں کر سکتا آپ صرف چرچ پہ پریچنگ کر سکتے ہیں آؤ سامنے لاؤ debate کرتے ہیں live panel ایک اچھے طریقے سے اور debate کریں گے بنیادی topics کی اوپر دھائیں شایئے نہیں پھر دیکھ لیں گے کس کو کتنا پتا چلتا کیا ہے بائبل کی اندر اور اسلام آج کا نہیں آیا معاف کرنا چودہ صدیوں سے آپ لوگوں کو شکست دے رہا الحمدللہ کیونکہ یہ حق ہے اور حق ہمیشہ جیتے گا سیکھی the truth it shall set you free آخری verdict سنا دو قرآن میں اللہ بات فرماتے ہیں عیسیٰ کو کول کر کے جس نے بھی کہ عیسیٰ ابن مریم خدا کا بیٹا ہے جو ابن مریم رسول تھے وہ خدا کا بیٹا ہے اس نے کفر کیا وقال المسیح یاد کرو مسائیٰ نے کہا تھا یابنی اسرائیل عبداللہ اوہ اسرائیل کے بچوں اللہ کی عبادت کرو ربی وربکم جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے کیا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا بائیبل میں انہیں کہا نہیں ورسی one high lord which art in the heaven my god your god ربی وربکم انہو میں یشرک باللہ اللہ نے فرمایا پھر کسی نے کسی کو بھی شریک کیا اللہ کے ساتھ کسی شخص اس کو بھی لاکھے فَقَدْ حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةِ اللہ نے اس کے لئے جنت حرام کر دی وَمَا وَهُوَ الْنَارُ فَائِرَ اَفْدَهَلُ جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے وَمَا لِزْظَالِمِينَ امِنْ انسار اور کوئی انسار مددگار تمہارے لئے اس دن قیامت کے دن نہیں آئے گا توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے اس شرک سے بچو شرک کی سزا یہ معاف نہیں ہوگی شرک کی حالت میں کوئی مر گیا وہ معاف نہیں کیا جائے گا آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين